اسلام علیکم دوستو میں ہوں اساتھانہ اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیس طرح آپ نے ٹائگر فورس یا وزیراعظم عمران خان نے جو بنانا ہے کرونا کے لئے رضاکار فورس بنانے کا جو اعلان کیا تھا اس کے اندر آپ نے آپ کو کیس طرح ریزیسٹر کرنا ہے اور اس کا کیس طرح حصہ بننا ہے اس کے لئے سب سے پہل آپ نے پلسٹور سے سیٹیزن پورٹل نامیہ کے اپلیکیشن ہے وہ انسٹال کرنا ہوگا اب چونکہ میں انسٹال کر چکا ہوں تو اس کو اپنے اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ کو اپن کریں گے تو کچھ اس طرح کی انٹرفیس آپ کے سامنے آجے گا اب اس میں آپ نے نیچے پلس کا جو آئیکن ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور ڈاریک آپ نے become ایک کرونا ریلیف ٹائگر یہ والاپشن سیلیٹ کرنا ہے سیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہے اور ویٹ کرنے کے بعد ریزیسٹر پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ ریزیسٹر پر کلک کریں گے تو آپ سے آپ کی معلومات مانگی جائے گی کچھ معلومات ان کے پاس آ چکے ہیں ہمارا نام شرنفتی کارڈ موبائل نمبر ڈیٹ آف پر یہ ان کے پاس آ چکے ہیں نیچے باقیہ معلومات دینے کے لئے آپ نے سب سے پہلے اپنا جنڈر سیلیٹ کرنا ہے بائی ڈیفال یہاں پر میل ہے تو ہم سے ایسے ہی رہنے دیتے ہیں نیچے آپ نے اپنا ایمیل ایٹ کرنا ہے تو میرا ایمیل ہے اپنا ایمیل ایٹ کرنا ہے ایمیل کے نیچے آپ نے اپنا ہیلتھ سٹیٹس بتانا ہے آپ چونکہ میرا ہیلتھ سٹیٹس گوڈ ہے تو وہ بھی آپ نے انٹر کرنا ہے اور ہیلتھ سٹیٹس انٹر کرنے کے بعد اپنے نیکسٹ کا جو آپشن ہے اس پر کلک کرنا ہے نیکسٹ کا جو آپشن ہے اس پر کلک کرنے کے بعد اچھا سوری یہ ایک آپشن نام سے رہ چکا تھا سکیلز آپ کے ہنر کے بارے میں یہ بتا رہا ہے آپ سے پوچھ رہے کہ آپ کا کیا ہنر ہے تو آپ چونکہ میں ایک سٹوڈنٹ ہوں اس کے علاہ میرا کوئی سکیل نہیں ہے تو اب میں نے سٹوڈنٹ یہاں پر لکھنا ہے نیچے آپ کا لینگویج اس کے لئے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کلک کرنے کے بعد اور یہاں پر آپ کے پاس دو آپشن آئیں گے انگلیش لینگویج یا اردو لینگویج ان میں ساپنے ایک سیلیکٹ کرنا ہے تو میں نے اردو لینگویج سیلیکٹ کیا لینگویج کا اپشن انٹر کرنے کے بعد آپ نے اگین نیکسٹ کے آپشن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ نیکسٹ کے آپشن پر کلک کریں گے آپ سے مزید انفرمیشن مانگی جائے گی ایڈا ٹاپ آپ سے مانگ رہا ہے آپ کی پراؤنس کے بارے میں یعنی آپ کا صوبہ کونسا ہے تو اس کے لئے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور ویٹ کرنا ہے پھر ان میں سے آپ نے ایک آپشن سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی آپ کا مطالقہ پراؤنس ہے تو میرا پراؤنس چونکہ کے پی کے سے میں تعلق رکھتا ہوں تو ظاہر ہے میں نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے تو خیبر پختون ہوا چونکہ میں یہاں سے بھی لانگ کرتا ہوں تو میں نے یہاں سیلیکٹ کیا آپ تو جہاں سے ہے اپنے خود پنجاب سے تو آپ نے پنجاب سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کے پی بلوچیستان فاٹا گلگت جو بھی ہے آپ کا پراؤنس نیچے کی آہ زلے کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا یعنی کہ آپ کا ڈسٹک کونسا ہے تو اس کی لئے آپ نے زلے کی جو اپنے اس پر کلک کرنا ہے اور ویٹ کرنا ہے نیچے آپ کا ڈسٹ دیا جائے گا جس میں آپ نے اپنا ڈسٹکٹ سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ چونکہ میں کپک سے ہوں اور کپک میں بھی میرا زلہ بنو ہے تو میں نے وہاں سیلیکٹ کرنا ہے آپ جہاں سے ہے آپ نے وہاں ہی زلہ سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے میں بنو سے ہوں تو میں نے بنو سیلیکٹ کیا اس کے بعد تحصیل آپ کا جو بھی تحصیل ہوگا ٹھیک ہے نیچے لیسٹ میں آپ کو ملے گا تو اپنا تحصیل آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یہ تمام ڈسٹکٹ کے جتنی بھی تحصیل ہوتے ہیں یہاں پر آپ کو ڈسٹ دیا جائے گا جس میں آپ نے اپنا تحصیل خود سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہمارے ڈسٹکٹ بنو میں چونکہ چار تحصیل ہیں اور ان میں سے ہمارا تحصیل ہے بنو تو اس کو ہم نے سیلیکٹ کیا نیچے ہے آپ کی پروفیشن کے بارے میں آپ سے معلومات مانگ رہا ہے تو یہاں پر آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اپنا پروفیشن سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سرور پر شاید کافی زیادہ راشت ہے اس لیے توڑا ویٹ کرنا پڑے گا ہاں تو یہاں پر نیچے آپ نے اپنا پروفیشن سیلیکٹ کرنا ہے آپ سیول سرویس رہے ڈاکٹر انجینئر ہے جو بھی ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ابھی میں بازاتے خود چونکہ ایک سٹوڈنٹ ہوں فی الحال تو سٹوڈنٹ کا اپشن میرے لئے بہتر ہے نیچے آپ کی پروفیشن سے مطالق جو کوالیفیکیشن ہیں وہ آپ نے ڈالنے ہیں تو اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نے کوالیفیکیشن آپ نے بتانے ہے تو آپ کتنے پڑھے لی کے ہیں اس سے مطالق آپ نے پڑھنا ہے یہاں پر بتانا ہے کونسی تعلیم آپ نے کی ہے اب چونکہ میں سٹوڈنٹ تھا تو میرے لئے بہتر اپشن شاید سرٹیفیکیشن ہی ہوگا نیچے آپ سے آپ کے شہر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو آپ نے اپنا شہر بتانا ہے یعنی سی ٹی تو آلریڈی میں بننوں سے ہوں تو بننوں نے انٹر کیا اس کے ساتھ ہی آپ کے یونین کونسل کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا تو چونکہ ہمارا یونین کونسل میتاہیل ہے تو یہاں پر اپنی اینین کونسل بتانا ہے اور اپنے اینین کونسل کے اندر اپنے اپنے گھر کا پاتہ بتانا ہے یا آپ اپنے گاؤں کا پاسا یہاں پر لکھ سکتے ہیں تو یہاں ہم لکیں گے اپنے گاؤں کھر نیم تیمور شلامی تاخیل یہ ہمارا چونکہ میرا پتہ ہے اور آخر میں آپ نے یہ ساری انفرمیشنز فیل کرنے کے بعد آپ نے اس کو سب میٹ کرنا کرنا ہے یعنی سب میٹ کے اپنے پر اپنے کلک کرنا ہے اور کلک کرتے ہی آپ کے پاس دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا انٹر فیس سامنے آ جاتا ہے کرنا پڑے گئے یہاں پر جیسے ہی یہ پراسس کمپلیٹ ہوگا تو یہاں پر آپ کے پاس کنفو سب میشن کے بعد آپ کا مکمل ہو جائے گا کنف جیسے ہی کہه